ایک انگریز مورخ ماہر سیاستدان یہ کہتا ہے اس نے ایک مضمون لکھا سیاسیات پر ایک امریکن رسالے میں لائف میں وہ کہتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی کتنا بڑا بھی سیاستدان کیوں نہ ہو کوئی کتنا بڑا بھی اپنی عوام میں مقبول سیاستدان کیوں نہ ہو اگر حکومت کی طاقت خزانے کی طاقت اور ذرائع ابلاغ کی طاقت میڈیا کی طاقت مینس آف کمیونکیشن کی طاقت پاور آف اسٹیٹ کی طاقت پاور آف ویلف پاور آف اسٹیٹ پاور آف کمیونکیشن اگر یہ تین قوتیں وہ انگریز لکھتا ہے اگر یہ تین قوتیں کسی مشہور سیاسی شخصیت کے خلاف سرگر میں عمل ہو جائیں تو وہ شخصیت عوام میں کتنی بھی محبوب جنا ہو چند مہینوں سے زیادہ اپنی مقمولیت اور پپولیریٹی کے گراف کو پر قرار نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے خزانے اور دولت میں بڑی طاقت ہے حکومت کے وسائل میں بڑی طاقت ہے بڑی سے بڑی مقبول شخصیت کو زندہ ترگور کر دیتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں اس شخصیت کو میں نے جب یہ مضمون ایک امریکن رسالے میں پڑھا تو میں نے سجدے کیے اپنے علی کی شخصیت کو میرے مولا واقعی تُو سیاسی شخصیت نہیں تھا تُو الہی شخصیت تھا تُو آفاقی شخصیت تھا تُو آسمانی شخصیت تھا یہ دنیا کے سیاستان پاور آف اسٹیٹ کے محتاج ہیں پاور آف ویلت کے محتاج ہیں پاور آف کیمنیکیشن کے محتاج ہیں مگر یا علی کیا کہنے تیرے کہ تین مہینے سے نہیں تیس برس سے نہیں تین سو برس سے نہیں چودہ سو برس سے ہر دور میں ہر زمانے میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف خزانے کی طاقت علی کے خلاف پیت المال کی طاقت علی کے خلاف نینس اف کمینکیشن علی کے خلاف سرائے ابلاغ علی کے خلاف طولت کی طاقت علی کے خلاف قلم کی طاقت علی کے خلاف کرتاس کی طاقت علی کے خلاف مولیوں کی طاقت علی کے خلاف مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف ترباریوں کی طاقت علی کے خلاف سرکاروں کی طاقت علی کے خلاف تخت کی طاقت علی کے خلاف ہر دور میں تاج کی طاقت علی کے خلاف بیتر کی طاقت علی کے خلاف مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف توجہ دوستو مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف فتموں کی طاقت علی کے خلاف اکثریت کی طاقت علی کے خلاف جمہوریت کی طاقت علی کے خلاف عمام کی طاقت علی کے خلاف عمام کی طاقت علی کے خلاف وزیروں کی طاقت علی کے خلاف مشیروں کی طاقت علی کے خلاف پیروں کی طاقت علی کے خلاف ان کے مریدوں کی طاقت علی کے خلاف تین ورس سے نہیں تیس ورس سے نہیں چودہ سو ورس سے یہ ساری طاقتیں علی کے خلاف بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف مغل امپائر کی طاقت علی کے خلاف بادشاہن مغلیہ کی طاقت علی یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف ابو جہل کی طاقت علی کے خلاف ابو لہل کی طاقت علی کے خلاف عطمہ کی طاقت علی کے خلاف اتیبہ کی طاقت علی کے خلاف شیبہ کی طاقت علی کے خلاف مامیہ کی طاقت علی کے خلاف جزید کی طاقت علی کے خلاف مروان کی طاقت علی کے خلاف ولید کی طاقت علی کے خلاف حشان کی طاقت علی کے خلاف منصور دوانخی کی طاقت علی کے خلاف حارون کی طاقت علی کے خلاف محمون کی طاقت علی کے خلاف مہدی عباسی کی طاقت علی کے خلاف حادی عباسی کی طاقت علی کے خلاف متوقع کی طاقت علی کے خلاف مؤتمد باللہ کی طاقت علی کے خلاف سارے بنی عمیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف تمام وسائل کے ساتھ سرف ہو گئیں لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ بنی عمیہ کے بادشاہ مر گئے بنی عباس کے طاق تلٹ گئے تاج پلٹ گئے خطیم مر گئے فتوے ختم ہو گئے ممبر ٹوٹ گئے خدانے خالی ہو گئے تاج پلٹ گئے حکومتیں تاراج ہو گئی مغل انپائر برباد ہو گئی مگر علی کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے قیامت تک علی رہے گا